ہلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل سر ارسلان پیسیو ٹپس میں خوش آمدی فرنڈز آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے کہ آپ نے ونڈوز ٹین کے اندر کسی بھی امپورٹنٹ فولڈرز امپورٹنٹ فائل کو ہائیڈ اور ان ہائیڈ کس طریقے سے کرنا ہے مثال کے طور پر آپ کسی بھی چیز کو اپنے لیپ ٹاپ میں ونڈوز ٹین کے اندر ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے کس طریقے سے شو کرانا ہے تو فرنڈز کلاس کو سٹار دینے سے پہلے ابھی تک جن سٹوڈنٹس نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ میری ہائیڈ نہیں آنے والی ویڈیو اور میرا ہر نیا کورس آپ لوگوں کو باس آنی طور پر مل ساکے تو فرنڈز چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرح تو چلیے فرنڈز آج کس لیکچر کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے کہ آپ نے ونڈوز ٹین کے اندر کسی بھی فائل اور کسی بھی فولڈر کو کس طریقے سے ہائیڈ اور ان ہائیڈ کرنا ہے تو فرنڈز سب سے پہلے میں اپنے پاس اپنے مائی کمپیوٹر کو اپن کر لیتا ہوں اور مائی کمپیوٹر کو اپن کرنے کے بعد اپنی کسی بھی ڈرائیو کو اپن کر لوں گا جس میں میرے پاس میرے فولڈر موجود ہیں مثال کے طور پر فرنڈز میرے پاس یہاں پر ویڈیو سانگز کا فولڈر ہے اور اس میں کافی زیادہ ویڈیو سانگز موجود ہیں میں اس فولڈر کو ہائٹ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے میں اس فولڈر پر کلک کروں گا کلک کرنے کے ساتھ میں رائٹ کلک کروں گا اور اس کی پروپٹیز کے اندر آ جوں گا جیسے ہی میں اس کی پروپٹیز کے اندر آوں گا تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک جرنل ٹیب آپ کو ملے گا اس جرنل ٹیب میں آپ تھوڑا سا ڈاؤن آئیں گے تو اس میں ایک جگہ پر لکھا ہوا ملے گا ہیڈن آپ اس ہیڈن پر چیک لگائیں گے اور اپلائی کریں گے جیسے ہی اپلائی کریں گے تو آپ کے پاس دو اپشن آئیں گے فرسٹ اور سیکنڈ یہاں پر آپ سیکنڈ والا اپشن چوٹس کریں گے اور اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد جسٹ آپ اس کو اوکے پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ویڈیو سانگز کا جو فولڈر تھا وہ غائب ہو چکا ہے اسی طریقے سے فرنڈز آپ کو کوئی اور فائل کوئی امیج آپ نے ہائٹ کہنی ہے مثال کے طور پر ان تینوں کو میں نے ہائٹ کرنا ہے ان تینوں کو میں نے ان تینوں کو سیلیکٹ کر لیا رائٹ کلک کروں گا ان کی پروپٹی میں آنے کے بعد جنرل ٹیپ ہے جنرل ٹیپ ہے میں ہیڈن پر کلک کر دوں گا اور اپلائی کر دوں گا جیسے ہی میں اپلائی کروں گا اور اوکے کروں گا تو آپ دیکھیں گے آپ کی امیج وہ بھی غائب ہو چکی ہے آپ کی ایک ایک ایکسل کی فائل تھی وہ بھی غائب ہو چکی ہے اور آپ کا جو فولڈر تھا وہ بھی غائب ہو چکا ہے اب فرنٹس ہم نے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر ونڈوز ٹین میں کسی بھی چیز کو ہائٹ کرنا تو سیکھ لیا لیکن ہائٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنی چیزوں کو واپس کیسے لے کر آنا ہے اب ہم وہ سیکھیں گے اب فرنٹس سب سے پہلے ہمیں کسی بھی چیز کو واپس لے کر آنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اوپر ٹیب ایک آپ کو ملے گا ویو کا فائل ہوم شیئر اینڈ ویو آپ اس ویو کے ٹیپ کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس ویو کے ٹیپ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک جگہ پر لکھاوہ ملے گا ہیڈن آئیٹم آپ اس ہیڈن آئیٹم پر چیک لگائیں گے جیسے ہی آپ اس ہیڈن آئیٹم کے اوپر چیک لگائیں گے تو وہ آپ کے تمام فولڈرز جو ہائٹ ہوئے تھے وہ آپ کو ہلکے سے دم دم کلر میں نظر آنے لگ جائیں گے مثال کے طور پر آپ نے اس ویڈیو کو ہائیڈ کیا تھا یہ دم کلر میں نظر آ رہی ہے امپورٹنٹ فائل کو آپ نے ہائیڈ کیا تھا دم کلر میں ہے امیج کو اور اپنے فولڈر کو اپنے ہائیڈ کیا تھا تو یہ ساری چیزیں باقیوں سے باقی فولڈر سے دم کلر میں نظر آ رہی ہیں لیکن بسیکلی یہ بھی ہائیڈ ہوئی ہیں یہ نظر نہیں آ رہی لیکن جیسے ہم ہائیڈن آئٹم سے چیک ہٹائیں گے تو یہ دوبارہ سے غائب ہو جائیں گی اب میں دوبارہ سے ہائیڈن آئٹم پر چیک لگاتا ہوں تو وہ ساری چیزیں میرے پاس نظر آ رہی ہیں اب مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے ویڈیو سانگ کو اور اپنے اس امپورٹنٹ فائل میری نظر آئیں سب کو باقی یہ والی امیج اور یہ والی امیج نظر نہ آئے تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے میں جس ویڈیو سانگ پر کلک کروں گا پروپٹی پر آؤں گا اور یہاں سے ہیڈن سے چیک ہٹا دوں گا اور اپلائی کر دوں گا اور یہاں پر اوکے کر دوں گا اور اوکے پر کلک کر دوں گا تو فرنڈز دیکھیں ابھی ہیڈن آئٹم پر چیک لگا ہوا ہے لیکن یہ والا فولڈر جو ہے میرا ان ہائیڈ ہو چکا ہے اب میں یہاں سے ہیڈن آئٹم پر دوبارہ سے چیک ہٹاتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس جو آپ کا ویڈیو سانگز کا جو فولڈر تھا وہ نظر آ رہا ہے لیکن باقی فولڈر آپ کو نظر نہیں آ رہے اگر مجھے باقیوں کو بھی ان ہائیڈ کرنا ہے تو مجھے وہی طریقہ کرنا ہے فائل کے ساتھ ویو کا ٹیب ویو کے ساتھ ہیڈن آئٹم پر میں کلک کروں گا اور یہاں سے یہ تین فائل تھی مجھے ان کو ان ہائیڈ کرنا ہے یا ان میں سے کسی ایک فائل کو ان ہائیڈ کرنا ہے تو میں جس اس پر رائیڈ کلک کر کے ہیڈن سے چیک ہٹا دوں گا میں نے ان تینوں کو سلیک کر لیا رائیڈ کلک کروں گا پروپٹی میں آنے کے بعد میں ہیڈن سے ان تینوں سے چیک ہٹا کر اپلائی کر دوں گا اور اوکے کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ہیڈن آئیٹم سے ہٹ چکی ہے اب فرنڈز میں آپ کو ایک چیز اور سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر میں دوبارہ سے اپنی فولڈرز پر آتا ہوں اب اگر مجھے یہاں پر کوئی بھی چیز ہائٹ کرنی ہے دوبارہ سے مثال کے طور پر میرا یہ بارا فولڈر ہے ویڈیو سونگ کا میں اس کو دوبارہ سے ہائٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں رائٹ کلک کروں گا اور پروپٹی میں آ جاؤں گا پروپٹی میں آنے کے بعد یہاں پہ ہائٹ پہ چیک کر کے اپلائی کروں گا اور یہاں پر اوکے کروں گا اور اس کے ساتھ میں اوکے کر دیتا ہوں تو فرنڈز دیکھیں آپ نے اپنے فولڈرز کو ہائٹ تو کر لیا لیکن بسکلی یہ فولڈر آپ کو ڈم ہوا ہوا ابھی بھی نظر آ رہا ہے یہ کیوں نظر آ رہا ہے یہ اس وجہ سے نظر آ رہا ہے جو آپ کا ویو کا ٹیب ہے ویو کے ٹیب کے اندر آپ کا ہیڈن آئٹمز کے اوپر چیک لگا ہوا ہے کہ ہیڈن آئٹم آپ کو نظر آئیں یہاں سے آپ نے ہیڈن آئٹمز سے چیک ہٹانا ہے تو وہ جو آپ کا فولڈر ہے وہ اسی طریقے سے دوبارہ سے غائب ہو جائے گا اور فرنڈز میں ہیڈن آئٹمز سے چیک ہٹا دیتا ہوں اب مثال کے طور پر آپ نے کوئی فولڈر دیکھ سٹوپ پہ بنایا ہوا ہے میں یہاں پر آتا ہوں اور دیکھ سٹوپ پہ بنا لیتا ہوں اپنا فولڈر کے نام پہ ارسلان کے نام پہ یہ فولڈر آپ نے بنایا ہوا ہے آپ نے اس دیکھ سٹوپ کے اوپر سے کسی بھی چیز کو ہائٹ کرنا ہے مثال کے طور میں یہاں پر آتا ہوں پر آپٹی میں جاؤں گا اور ہیڈن پر کلک کر کے اس کو اوکے کر دوں گا اور یہاں سے اوکے اب یہ جو فولڈر آئی یہ غائب ہو چکا ہے اب ڈرائیو کے اندر سے تو آپ فولڈر کو بیک لے آئیں گے لیکن دیکھ سٹوپ کے اوپر سے اپنے فولڈر کو بیک کیسے لائیں گے اس کے لئے سمپل آپ نے کیا طریقہ کرنا ہے سرچ پر آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ لکھیں گے فولڈر جیسے ہی آپ فولڈر لکھیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک جگہ پر لکھا ہوا ملے گا فائل ایکسپلورر آپشن آپ اس پر کلک کریں گے یہاں پر جیسے یہ فولڈر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ ویو کے ٹیپ پر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ لکھیں گے شو ہیڈن فائلز اینڈ فولڈر یہاں پر کلک کر کے اپلائی کریں گے اور اوکے کر دیں گے جیسے ہی آپ اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو آپ کا ارسلان کا فولڈر تھا وہ ہلکا سا ڈم ہوا وہاں واپس آ چکا ہے آپ اس پر رائٹ کلک کریں گے پروپٹی پہ دوبارہ سے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ آئیں گے جنرل ٹیپ سے ہیڈن پہ آپ دوبارہ سے چیک ہٹا دیں گے اور اپلائی کر دیں گے اپلائی کرنے کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں گے تو جو آپ کا ارسلان کا فولڈر ہے وہ انائٹ ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد آپ دوبارہ جائیں گے دوبارہ سے فولڈر فولڈر پہ کلک کریں گے یہاں پر فائل ایکسپلور اپشن پہ دوبارہ سے کلک کریں گے اور یہاں پر آپ نے آ کر دوبارہ سے ویو کے ٹیپ میں ڈانٹ شو کے اوپر آپ نے چیک لگا دینا ہے تاکہ آپ دوبارہ سے کوئی چیز ہائیڈ کریں تو وہ آپ کو نظر نہ آئے اور آپ اوکے کر دیں گے اب فرنٹ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک طریقہ اور سمجھاتا ہوں میں یہاں پر آتا ہوں میں نے اپنے یہ والی جو ایمیج ہے اس کو غائب کرنا ہے یہاں پر آیا پروپٹی میں چلا گیا پروپٹی میں آنے کے ساتھ میں یہاں پر اس کو ہیڈن کر کے اپلائی کرتا ہوں تو جو میری ایمیج ہے یہ غائب ہو چکی ہے پہلے تو میں اپنی ایمیج کو واپس چھو کروارا تھا ویو کے ٹیپ پر کلک کرنے کے ساتھ ہیڈن آئیٹم پر میں کلک کرتا تھا تو میری ایمیج چھو ہوتی تھی لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ویو کا آپشن کے ذریعے سے نہ ہو میں کچھ سی اور طریقے سے اس کو واپس لے کر آنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لیے فائل پر کلک کرنا ہے فائل پر کلک کروں گا تو میں یہاں پر سیکنڈ آوپشن جو آپ کے پاس ملے گا آپ اس کو چیک کریں گے چینج فولڈر اینڈ سرچ آوپشن آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کر لیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک آوپشن ہوگا جینرل جینرل کے بعد آپ کے پاس ویو کا آوپشن ملے گا ویو کے آوپشن میں یہاں پر آپ لکھیں گے show hidden files اور apply کر دیں گے تو جو آپ کی image ہے وہ واپس نظر آنے لگ جائے گے اور اس کے بعد آپ اس کو okay کر دیں گے پھر یہاں سے آپ اپنی image پر click کریں image پر click کرنے کے بعد یہاں سے آپ hidden سے ہٹا دیں اور apply کر دیں تو جو آپ کی image ہے وہ آسانی کے ساتھ hidden سے باہر آ جائے گی یعنی کہ سب لوگوں کو نظر آنے لگ جائے گی تو friends آج کس lecture کے اندر ہم لوگ نے سیکھا کہ آپ نے اپنے windows 10 کے اندر کسی بھی file and folder کو کس طریقے سے hide اور unhide کرنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو میری آج کی کلاس سمجھ آئی ہو ہم انشاءاللہ اپنے next lecture میں حاضر ہوں گے آج کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ